بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیس کینڈی مین بائے باب سے صدوہ لینی ایک آٹھ سالہ پولیو سے متاثر پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بچی ہے جو کہ انڈیا میں رہتی ہے انڈیا پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے لاہور میں اپنے فیملی کے ساتھ رہتی ہے لینے روزانہ اپنی آیا شانتہ کے ساتھ واق پر جاتی ہے شانتہ جو کہ ایک ہندو ہے کوئن گارڈن ان کے گھر کے قریب ان کی فیوریٹ جگہ ہیں جہاں وہ جاتے ہیں ڈاکٹر بھروچہ لینی کے پیرنٹس کو یہ اشور کرواتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لینی نارمل چلنے لگے گی کیونکہ وہ لینی کی ٹانگ پر پلاسٹر پوٹ کرتا ہے لیکن جب وہ اس کو اتارتا ہے تو وہ اس کے کچھ بھی خاص فائدہ نہیں ہوا ہوتا تو اس نے لینی کے کچھ زیادہ ہلپ نہیں کی ہوتی سرجری بھی وہ کرتا ہے لیکن لینی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی پھر وہ اشور کرواتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لینی نارمل چلنے لگے گی یہ راول آئیس کینٹی مین پارٹیشن سے پہلے لاہور میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کو پریزنٹ کرتا ہے جیسے ہندوز مسلمز سیکس اینڈ پارسیز بابسی صدوہ یہاں پہ ایک چائلڈ نیریٹر کی ڈیوائز کو انٹروڈیوز کرواتی ہے لینی جو کہ آٹھ سالہ بچی ہے وہ اس پورے ایونٹس کو ایک بچی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے اور اس ناؤل میں ناریٹ کرتی ہے رائٹر نے بابسی صدوہ نے ایک بڑی ہوتی بچی کو دکھایا ہے کہ وہ کس طرح زیادہ کونشیس ہو جاتی ہے اس کے اردگیر جو انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے یہاں پہ پھر بابسی صدوہ جو ہیں وہ کریکٹرز کو انٹروڈیوز کرواتی ہیں ایک شانتہ ہے جو کہ لینی کی آیا ہے ہندو ہیں امام دین دھکوک آئیس کینڈی مین دل نواز آئیس کینڈی مین کا نام دل نواز ہے وہ بھی مسلم ہے اور اس کا قزن حسن علی پھر چھوٹے اور کریکٹرز آتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ جو وہ لوگ ہیں وہ کوائٹ انڈیا موومنٹ میں مصروف نظر آتے ہیں اور دوسری طرف مسلم لیگ ہے وہ مسلمانوں کو یہ موٹیویٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی آواز ریز کر سکیں کہ وہ اپنی لیدہ مسلم کے لیے ایک سیپرنٹ نیشن کی ڈیمانڈ کر سکیں گلیوں میں اکثر پاکستان زندہ باد کے نعرے سنائی دیتے ہیں لیکن پھر کا ورانہ ہارمنی جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو لینی کے گھر کے قریب نیبر ہے ان کے بریٹش آفیسر روجر اینڈ میسٹر سنگ دو یہ ہیں آفیسر روجر اینڈ میسٹر سنگ یہ ان کے گھر لینی کے گھر ڈینر کے لیے آتے ہیں اور وہ ایک چھوٹی سی بات پر جگڑا شروع کر دیتے ہیں یہ جو یہ جگڑے کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ یہ پریڈکشن کرتے ہیں آنے والے نیر فیوچر میں جو کانفلیکٹس تضادات ہوں گے ان کی پریڈکشن کرتے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب لوگ جو مائنورٹیز ہیں وہ سیف پلیسز پر شفٹ کرنا شروع کر دیں گے اور یہی پریڈکشن پریڈکٹس ہوتا ہے کہ آگے یہ فور شیڈو کرتا ہے کہ جو اب فرقہ ورانہ فسادات ہیں وہ ہندوز اور مسلمز کے درمیان ہوں گے پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ لاہور کے لوکل ایڈیا میں لینی کے گھر کے قریب فسادات شروع ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایروسینٹ پپل مر جاتے ہیں دونوں سائیڈز کے بہت سارے بلڈ شیڈ جیسے جنگل میں آگ کی طرح ایسے پھیل جاتا ہے بہت سارے بلڈ شیڈ ہوتا ہے آل اینڈیا ریڈیو بہت سی کیسز کو رپورٹس کرتا ہے فروم آل پارس آف اینڈیا پھر جلد ہی پورا پنجاب سوبہ جو پرووینس ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک نفرت کی آگ میں بھڑک رہا ہے اور فرقہ ورانہ فسادات ہو رہے ہیں دل لواز جو آئیس کینڈی مین ہے وہ لاہور ریلوے سٹیشن پر اپنی بہنوں کا ویٹ کرتا ہے لیکن جب ٹرین گرداسپور سے آتی ہے تو ہر کوئی پلیٹ فارم پر شوکت ہو جاتا ہے وہ دیکھ کے شوکت ہو جاتا ہے کہ پوری ٹرین مسلمز ڈیٹ بوڈی سے بری پڑی ہے یہ ہر کسی کو شوک کرتا ہے یہ فرینڈلی دل لواز کو بھی بہت زیادہ شوک لگتا ہے کہ اس کی بہنوں کے ساتھ کیا کیا ہوا کس طرح ان کو ابڈکٹ کیا گیا ان کو ابیوز کیا گیا پھر ان کا مرڈر کر دیا گیا پھر یہ جو ہے اس کو یہ ایک ٹرانسفرم ہو جاتی ہے دل نواز کے فرینڈلی دل نواز اب اس کے اندر گریوینس آگئی ہے بدلہ لینے کا اس کے اندر جذبہ آگیا ہے تو وہ اب اس کے اندر ایک ڈیزائر آگیا ہے کہ وہ ہندوز کو کل کرے گا تو وہ اپنی فرینڈ شانتہ کو بھی ابڈکٹ کر دیتا ہے اور آیا آف لینی اینڈ لیٹر ٹیک سے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے نزدیک جو ہے آیا شانتہ پہلے تو وہ اس سے پیار کرتا ہے لیکن بعد میں اس کے نزدیک آیا صرف ایک ہندو رہ جاتی ہے جس سے اس نے بدلہ لینے ہندوز کمیونٹی سے وہ کیا کرتا ہے کہ آیا شانتہ سے شادی کر لیتا ہے اور پھر اس کو لاہور ریڈ لائٹ ایریا میں لے جاتا ہے اس کا جو انتقام لینے کا ہندوز سے جذبہ ہے وہ اس کو ٹرانسفرم کر دیتا ہے کلر میں اور ایک بیسٹ میں لیکن وہاں پھر پھر جو شانتہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کی انوسینس اس کی معصومیات سب کچھ ختم کر دیتا ہے بعد میں وہ لینی کی ریلیٹیفز جو گوڈ مدر ہے اس کی ہیلپ سے شانتہ وہاں سے شانتہ کو وہاں سے ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور اس کو امرت سر کے ایک ریلیف کیمپ میں پہنچا دیا جاتا ہے بعد میں وہ جو ہے اس سے آئیس کینڈیمان دل نواز وہ گوڈ مدر سے ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ اس کو بولیں شانتہ کو بولیں کہ وہ اس کے پاس رہے اس سے شادی کرے وہ اس کو بہت خوش رکھے گا اس کو ملکہ بنا کے رکھے گا لیکن شانتہ جو ہے وہ پھر نہیں مانتی وہ کہتی ہے نہیں اس کو یہاں سے جانا ہی ہے لیکن اس سارے میں جو کچھ وہاں شانتہ کے ساتھ ہوا جو کچھ اس کے لینی کے اردگرد ہو رہا تھا یہ دیکھ کے سب کچھ لینی کا مائنڈ بہت شوق تھا کیونکہ پارسی کمیونٹی جو ہے وہ اس ٹائم پہ پارٹیشن کے ٹائم پہ بلکل نیٹرل رہی تھی لینی کی جو لائف ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی پھر اس نے یہ ریالائز کیا کہ جو اس کے مسلمز نیبر ہیں وہ اب نون مسلمز کی لائف کو تو زندگی کو نہیں بخشیں گے وہ تو سب کو مار دیں گے لیکن یہ جو ٹرامیٹک انسیڈنٹس اس کے دماغ میں اس کے اور جو پھر دل نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا ان سب نے اس کو ایک سینسٹیو پرسن سے کیا بنا دیا کہ اس کی سینٹی اس کی پوائز کو سب کچھ ختم کر دیا وہ ایک بس اب ایک بیسٹ تھا اس نے کیا کر دیا شانتہ کے جانے کے بعد وہ اب کلیوں میں لاہور کی گلیوں میں گھومتا تھا تاکہ وہ اپنے دوستوں کا مسلم فرینڈز کا اپنی بہنوں کا بدلہ لے سکے ہندوز سے اور پھر یہ جو فرقہ ورانہ فسادات اور نیرو فیلنز اوف کاسٹ اینڈ گریڈ یہ جو ذات پات کی اس کے اندر ایک گریوینس آگئی تھی لالچ آگئی تھی اداوت نفرت ان سب نے ایک تشدد کو اور ویولنز کو ایک بڑے پیمانے پر فورشنڈو کیا یہ سب کچھ آئیس کینڈی مین میں تھا اللہ حافظ